بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امید کتے ہیں اللہ تعالیٰ خفص اللہ کرم سے آپ بلکو ٹک ٹاک ہوں گے ہم آئے بیلوگ میں لیکن آج ایک نئے بیلوگ امید کتے میں چینل کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے آج یہ میں آپ کو اپنے روم کا دور کروا رہی ہوں یہ دیکھیں آج میں کافی دن کے بعد وہ لوگ منا رہی کیونکہ میں کافی بیجی تھی تو آج میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ دیس روم میں میں نے سٹیک کیا تھا یہ ایک ہوتل کا روم ہے اور کافی اچھا تھا یہ روم کے ساتھ یہ اٹیچ واشروم ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ سے کافی اچھا بنا ہوا تھا اور یہاں پہ زیادہ اسی طرح کے رومز ہوتے ہیں اور یہ تو ہوتل کا روم ہے اس لئے تھوڑا سے زیادہ اچھا بنا ہوا ہے اور اگر سٹوڈیو فیٹ ہوگیرہ لیں تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اگر روم ہوگیرہ لیں اکیلا تو اس میں مطلب کونٹریکٹ بیسٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے ایک سال کا کونٹریکٹ دو سال کا کونٹریکٹ اس طرح ہوتا ہے وہ اس میں کچھنڈ واشروم سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ چھوٹا سا روم ہوتا ہے اس میں سارا کچھ اچھا بنا ہوتا ہے تو یہ ہوتل کا روم اور نکوزہ سے کافی اچھا بنا ہوا ہے تو باقی جو ویسے روم لیتے ہیں اس کی سیٹنیں خود سے کرنے پڑتی ہے تو ہمارے پاس روم نہیں تھا اس لئے اس سے میں اچھا کیا یہ آپ کے ساتھ بات کرتے کہتے ہیں میں نے کوفی بنا لیا اس کو میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا اور مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آرہا تھا اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو خود با خود ہوتی سمجھ آمی ہے ٹرائے کر کے یہ میں نے اپنے اگر کار بنا ہی لی ہے کوفی تو یہاں دیکھ سکے آپ بتانا کیسے بنی یہ ہوتل کے باہر کے آئے رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے اور یہاں بھی ہم لوگ نے کافی انجوائے کیا یہ لیفٹ ہے اور ساتھ یہ چھوٹا سا ریسٹرنل رینج کیا ہوا ہے یہاں پہ ہیزی لی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور جن لوگ انہیں آرڈر کرنا وہ اپنے روم میں مانگوا سکتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کے سفولت ہوتی ہے اور صفائی کا خاصہ خیار رکھا جاتا ہے یہاں پہ دبائی میں جہاں بھی جائیں گے آپ ہر طرف صفائی ہی آپ کو نظر رہا ہے کہ یہ دبائی کی خاصیت ہے یہ تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی میں اور میرے ہسپرینڈ ہوں ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے اور تھوڑا بہت گھومیں گے اور یہ دیکھیں یہ دبائی ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے اور اس میں ڈائٹنگ کا کافی انتظام کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے لیکن میں فی بھی کہتی ہوں پاکستان پاکستانی ہے پاکستان میں وہ سارے خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں ہر ملک میں ہوتی ہیں تو دبائی اپنی جگہ ہے اور پاکستان اپنی جگہ ہے کیونکہ ہم لوگ پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے اور اب جبکہ دبائی میں آئے تو دبائی میں ماشاءاللہ سے کافی خوبی ہیں یہاں پر نیٹنس کا بہت سا خیار رکھا جاتا ہے روز بہت اچھے ہیں تو اس وجہ سے دبائی یہ اپنے لحاظ سے اچھا ہے کافی تو فائنلی ہم لوگ ہوتل پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل مجھے تو کافی اچھا لگا آپ کومنٹس نے بتانا آپ کو کیسا لگا اور یہاں پہ باہر چینٹس کے لیے دستان تھا وہاں پہ کافی چینٹس تھے اس لیے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی اور اندر فیملی کے لیے تھا تو پھر ہم لوگ اندر آگئے تھے چی تو فائنلی کھانا آ چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ روٹی مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ سیڈیو گیا رہا ہے اور یہ سب کچھ اور یہ پاکستانی روٹی جیسے یہاں پہ روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے کیونکہ یہاں میں میں نے ٹرائے کیا ہے دو دین بار بائر ہوتل سے نگوا کہ وہ روٹی کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب سے پاکستانی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں کی روٹی کا ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس کی سمیل بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن کھانا یہاں پہ آل ٹو آل کافی مزے گا تھا بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پیچ پہ آئیتی لیکن یہاں پہ کافی اندیرہ ہو چکا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا اتنا تو وہ میں نے سوچا پھر کس دن آوں گے اور ویڈیو شوٹ کروں گے جی تو فائنلی گھر واپس جا رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا اور تھک بھی چکے تھے تو اس لئے واپس گھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں روٹ کے دوسرے سائٹ پہ بھی پانی ہے یہ بھی وہاں بیچ سے ہی آتا ہے یہاں پہ بھی کافی لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم لوگ بیچ پہ گئے تھے لیکن کافی اندیرہ ہو چکا تھا تو پھر کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ آسمان کا کلر بھی بلیک اور پانی کا کلر بھی بلیک بلیک تو پھر کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جو بھی میں نے تھوڑی سے ویڈیو شوٹ کی تھی وہ بھی میں نے اندیرے میں ہی کی تھی موبائل کی ڈارچ کو آن کر کے تو مجھے خاص مزہ نہیں آیا تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ آن گی تو میں ویڈیو شوٹ کروں گے اچھے دکھے سے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرا بلوگ لیٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کافی زیادہ مصروف تھی کیونکہ گھر کی سیٹنگ گیٹنگ کرنی تھی روم تھا اس کی سیٹنگ کرنی تھی تو اس لئے تھوڑی سے مصروف تھی تو آپ پلیز اپریشیٹ کیا کریں ہنسلہ دیا کریں تو کمنٹ کیا کریں بتایا کریں کونسی چیز آپ کو اچھی لگی کونسی اچھی نہیں لگی تاکہ میں اس کو امپروف کرنے کوشش کروں تو آپ پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں لازمیں اس طرح سے انسان کو ہنسلہ ملتا ہے تو یہ دیکھیں مسجد یہ مجھے بہت زی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو میں نے اس کو بھی ساتھ شوٹ کر لیا اور اس کو میں نے پورا کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بھی اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں اور اسے کے ساتھ میں اپنے ویلوک اینڈ کرتی ہوں پلیز میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں ایک نئی ویلوک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ